بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللہ رب العزت نے صورت بکرہ آیت نمبر چرانویں اور پچانویں اندر فرمایا قُلْ اِنْ کَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تُسی انہوں نے کہہ دیو کہ اگر تُسی یہ کہہ دیں جے کہ تو اڑی واس تی آخرت دا گھر جڑا ہے عِندَ اللَّهِ خَالِصَتَ مِّن دُونِ النَّاسِ کہ لوگاں تُو چھڑ کے تو اڑی واس تی آخرت دا گھر خاص ہے اللہ تعالی دے ہاں فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ فِرْ مَوْدِ تَمَنَّا كَرُو اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تُسی سچے جے اور فرمایا دو تفسیرہ اندیا بیانکیتیاں گئیاں نے پہلی تفسیریں بیانکیتی گئی ہے کہ اگر تُسی اپنے اس دعوے اندر سچے جے کہ مسلمانہ تو ہٹ کے جنت دے اندر صرف اور صرف یہودیاں نے جانا ہے یہودی یہ دعویٰ کتا کردے سے اللہ تعالیٰ فرما دے نے اگر تُسی اپنے اس دعوے دے اندر سچے جے کہ آخرت دے اندر محل ساڑے واسطے نے آخرت دے اندر جڑے گھر موجود نے اور ساڑے واسطے نے ساڑے تو علاوہ کوئی بھی جنت اندر نہیں جائے گا کہ اللہ فرما دے نے اگر تُسی ایس دعوے دے اندر سچے جے پھر اللہ دے سامنے گرگڑا کے دعا کریا کرو کہ اللہ سنو جلدی موت عطا کر دے کیونکہ جڑے بندے نو علم ہے کہ میں مرند و بات جنت اندر جانا ہے اس بندے نو جلدی جلدی موت عطا کرنی چاہیے دی ہے تاکہ مر کے جلدی نا جنت اندر چلا جائے اللہ فرما رہے نے کہ آئی یہودیوں اگر تُسی یہ کہن دے جے کہ اسی ہی جنت اندر جانا ہے ساڑے علاوہ کوئی جنت اندر نہیں جائے گا جنت اندر جڑے محل بنے نے جنت اندر جڑے اللہ نے گھر بنائے نے وہ خالصتان ساڑے واسطے نے ساڑے تو علاوہ کوئی جنت اندر نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس چیدانان جواب دیندے فرمایا کہ اگر تُسی اپنے اس دعوے اندر سچے جے پھر موت دی تمنا کرو کیونکہ موت تو فوراں بعد تُسی جنت اندر چلے جاؤگے اے خوئی تفسیر جڑی ہے اے تفسیر اپن جریر نے کیتی اور بعض مفسرین نے اے خوئی تفسیر کیتی ہے لیکن اس تفسیر ہوتے ایک سوال پیدا ہو جاندہ ہے اور سوال اے کہ موت دی تمنا یہودی ہی کیوں کرن مسلمان کیوں نہیں کر دے مسلمانوں نے بھی کرنی چاہی دی ہے کیونکہ مسلمانوں نے اے سوئیدے نے کہ مرن توباز اسی جنت اندر چلے جانا ہے ان دے تے ایک سوال پیدا ہو جاندہ ہے اور اے سوال دا جواب میں مفسرین نہ دیتا ہے کہ ان دا جواب صرف اے کہ یہودی جڑے نے اے نسلی تقبر دی وجہ تو نسلی تفاخر دی وجہ تو اے کیا کر دے سی کہ اسی اللہ دے بیٹے ہاں اسی اللہ دے محبوب ہاں اسی جنت دے ٹھیکے دا رہاں اسی ہی جنت اندر جانا ہے اے دعویٰ کیتا کر دے سی اور بڑے فخر دنال دعویٰ کیتا کر دے سی لیکن مسلمان دا معاملہ انہ دے برعکس ہے کوئی مسلمان میں اے دعویٰ نہیں کر دا کہ میں جنت اندر جانا ہی جانا ہے میں پکا جنتی ہاں کوئی بھی مسلمان دعویٰ نہیں کر دا ہے ابلکہ مسلمان دا معاملہ امید اور خوف دے درمیان دے اندر ہے انہوں امید ہے کہ میں جنت در جام آنگا اللہ دی رحمت دی امید ہے نال خوف بھی ہے اللہ دی عذابہ دا خوف ہے اللہ دی غصے دا خوف ہے یعنی مومن بندہ مسلمان بندہ جڑا ہے این دا معاملہ امید اور خوف دے درمیان دے اندر ہے ایڈا وڈا دعویٰ نہیں کر دا کہ میں جنت دے اندر جانا ہی جانا ہے جس طرح یہودی دعویٰ کیتا کردے سی کہ اسی اللہ دے بیٹے ہاں اللہ دے محبوب ہاں اگر اسی جنت اندر نہیں جانا فی جنت اندر جانا کن نے ہے اللہ نے ساڑھے واستے جنت بنائی ہے جنت اندر جڑے محال نے یہودی کیا کردے سی سارے لوگاں نو چھڑ کے اسی ہی جنت اندر جانا ہے ساڑھے تو علاوہ کو جنت اندر جا سکتا ہی نہیں ہے ان دی پہلی تفسیر ہے جنہیں بعض مفسرین نے بیان کیتی ہے لیکن ابن عباس انہوں نے ایک تفسیر بیان کیتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان دی تفسیریں بیان کردے نے کہ اس عیدہ مطلب ہے کہ تسی مبالا کرو مسلمانہ نے ہی کیا گیا مسلمانہ دے گرون نے ہی کیا گیا یہودیاں دے گرون نے ہی کیا گیا کہ تسی مبالا کرو مبالا اے اندہ ہے کہ ایک مدان دے اندر جمع ہو کے خود بھی نکل کے اپنے بیوی بچے انہوں لے کے آن دے نے اور آن کے اے اللہ دے سامنے التجا کیتی جان دی ہے اللہ دے سامنے دعا کیتی جان دی ہے کہ جیڑا بندہ چوٹا ہے انہوں موت آ جائے یا انہوں دے تے اللہ دی لانت برس جائے اس عیدہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے کہ اگر تسی اپنے اس دعوے اندر سچے جے کہ اسی ہی جنت اندر جانا ہے پھر آؤ ایک مدان اندر نکلو مسلمانویں آ جان دے نے تسی وی ایک مدان اندر آ جاؤ پھر مسلمانویں بات دعا کرن تسی وی بات دعا کرو مسلمانویں یہ دعا کر دے نے پھر جیڑا چوٹا ہے انہوں دے تے اللہ تعالیٰ موت منازل کر دے لیکن یہ یہودی اس مبالے تو ڈر گئے اے مبالے واسطے تیار نہ ہوئے مسلمان جیڑا ہے انہوں موت دا ڈر نہیں مسلمان تھا جہاد کردہ ہے جہاد کرن واسطے جنگ اندر جاندہ ہے اللہ رب العزت نے جڑیوں دے واسطے موت لکھی ہے شہادت دی موت دی تمنا ہی کردہ ہے اور جنگ دے اندر موت دیا جگہ نو تلاش کردہ ہے کہ میں نو کڑی جگہ تے شہادت مل جائے اگے بڑھ کے شہادت حاصل کرن دی کوشش کردہ ہے لیکن یہودی جڑا ہے وہ موت تو ڈر کے رہن دا ہے اپنے آپ نو موت تو بچان دی کوشش کردہ ہے کہ کسی بھی صورت اندر میں نو موت نہ آ جائے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیانو مبالد دی دعویٰ دیتی کہ آؤ ایک مدان اندر جمع ہو جاؤ موی آنا اپنے بیوی بچانو لے کے آنا تو سیوی آؤ آکے آپ مبالد کریے لیکن یہودی ڈر گئے اے مدان اندر نہ آئے میرے پاگ پیغمبر دے پیارا صحابی کہندہ ہے ابن عباس کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے اگر اس وقت یہودی مدان اندر آجا دے میرے پاگ پیغمبر دے نال مبالد کر دے رب کعبہ دی قسم ہے اے زمین تے کوئی یہودی باقی بچنا ہی نہیں سی اللہ نے سارے نو موت دے دے نیسے کیونکہ میرے پاگ پیغمبر دے نال مبالد کرنا نبی دے نال مبالد کرنا ایک قصدی جرت نہیں پیان دی کہ نبی دے مقابلے اندر آکے اللہ دے سامنے گرگڑا کے مبالد کرے کہ اللہ جڑا چوٹا ہے اندر تے موت آجائے میرے پاگ پیغمبر دے صحابی ابن عباس کہندہ ہے اگر یہودی مبالد کر لین دے میرے پاگ پیغمبر دے نال مبالد کرنا سے راضی ہو جان دے پھر انہ سارے دے سارن موت آجانی سی کیونکہ جدہ مبالد کرن لگے انہ یہودیاں دے وڈیاں نے کیا اگر نبی سچا ہویا پھر تسی تباہ و برباد ہو جاؤ گے اپنے کراندروں نہ نکلے آجے مبالد واسطے تیار نہ ہو جائے آجے انہ ایتان دے اندر اللہ رب العزت نے ایسے چیزی تفسیر نو بیان کیتا ہے ادھر اشارہ کیتا ہے اللہ فرما دے نے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی انہ نو کہہ دیو انکانت لکم الدار العاخرت عند اللہ خالصتا من دون الناس اگر اللہ دے ہاں تو اڈے واسطے گھر مجودنے اگر اللہ دے ہاں تو اڈے واسطے محل مجودنے باقی سارے لوگانوں چھڑ کے خاص تو اڈے واسطے مجودنے فتح منہ والموت پھر موت دی تمنا کرو پھر آؤ مبالہ کریے اللہ کو لو موت منگیے جیڑا چھوٹا ہے انہوں موت آ جائے گی فرمایا انکانت اگر تسی اپنے اس دعوے اندر سچے جے کہ جنت ساڑے واسطے ہیں جنت محل صرف ساڑے واسطے نے پھر اللہ خود ہی جواب دیندے نے اللہ فرما دینے اے یہودی قدی بھی تمنا نہیں کر سکتے ہرگز ہرگز تمنا نہیں کران دے تمنا نہ کران دی وجہ کی ہے بی ما قدمت ایدیہم انہوں پتا ہے جیڑے اسی عمل کرنے انہوں پتا ہے ساڑیا کرتوٹا کیڑیاں نے انہوں پتا ہے اسی نبی دی نافرمانی کرنے اسی رسول اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرنے دنیا اندر رہ کے نہ نبی دی اطاعت کیتی نہ اللہ دی اطاعت کیتی ہے جیڑے برے کام کردے نے نافرمانیا کردے نے انہ دی حتھوں دی کمائی جیڑی اگے جا رہی ہے انہوں پتا ہے ساڑے عمل کی میں دینے اس وجہ تو تمنا نہیں کرنے اور فرمایا اللہ ظالمانو بڑے چنگے طریقے نل جاندہ ہے اللہ نو پتا ہے کیڑا بندہ ظلم کرنے والا ہے اللہ نو پتا ہے کیڑا ظالم ہے کیڑا مظلومہ دا ساتھ دینے والا ہے اللہ نو پتا ہے کیڑا انکار کرنے والا ہے کیڑا مننے والا ہے کیڑا گناہ کرنے والا ہے چاہے چھوپ کے گناہ کر دے جے چھوپ کے ظلم کر دے جے کسے دا حق کھان دے جے اللہ ہر ہر چیز نو دیکھنے والا ہے جانن والا ہے کوئی ظالمی اللہ تو چھپیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ رب العزت قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت جہنم دی عذابات و محفوظ فرمائے جنرل فردوس چاہلا مقام عطا فرمائے سبحانہ ربیق رب العزت و سلام رب العزت و الحمدللہ رب العالمین